اسلام علیکم جی تو آج ہم کنال پٹواری کے انٹرویو کے حوالے سے ڈیپلومے کی اوپر ایک نئی بحث اور ڈیپلومے کی اوپر سیڈنٹ کا پریشان ہونا کینڈیٹس کے پریشان ہونے کی ہم جو پریشانی ان کی دور کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے ڈیپلومے کا ریکارڈ کیسے صحیح کر شکتے ہیں ریکارڈ سے میرا مددہ بھی یہ ہے کہ جب آپ نے پی پی ایسی کے اپلائی کیا تھا کنال پٹواری کی جوب کے لیے تب آپ کے پاس یا تو ڈیپلومہ تھا نہیں یا اپنے سے کوئی غلطی سے ڈیپلومے کی کچھ جو ہے نا انفرمیشن وہ غلط وہاں پر پٹ ہو گئی تھی بعد میں آپ نے ڈیپلومہ بنوایا یا جیسے بھی کیا یہ آپ کے پاس جو انفرمیشن آپ نے غلط پٹ کی ہے اب پریشان ہے کہ سر ہم اس انفرمیشن کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں کیسے اگر ہم نے کوئی انفرمیشن ڈیپلومہ کے لیے تب غلط دی تھی تو اس کو ہم کیسے صحیح کروا سکتے ہیں اور ہم اس جو ہمارے پاس جوب کی شکل میں اس کو آویل کریں دا کہ ہم اس کو ختم نہ کر سکیں یا ضائع نہ کر بیٹھیں تو اس لیے میری آج کی یہ ویڈیو اس ویڈیو کے لیے انشاءاللو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈیپلومے کے لیے اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے اپنا ریکارڈ صحیح کروانے کے لیے جب آپ نے اپلائی کیا تھا تب آپ کی ڈیفنیٹلی جو اپنے انفرمیشن غلط پوٹ ہوگی تھی بائی میسٹیک ہوگی تھی یا بائی چانچ ہوگی تھی تو وہ آپ نے وہاں سے کیسے صحیح کروانی ہے انٹرویو کے لیے اور آپ نے اپنے میکشمیم چانچز کیسے بنانے اس جوب کو آویل کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کے اندر جو انمپلائیمنٹ ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور انمپلائیمنٹ کے لیے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو سوڈنٹ بڑے پریشان ہے کہنے بہت پریشان ہے انہیں ایک اچھی جوب چاہیے جلدہ جلدہ کہ وہ اپنے فنینشل سٹیبلیٹی لہا سا کرنے جندگی کے اندر اسی ویڈیو کو انشاءاللہ یہی دیکھیں گے میرے نام انشاءاللہ سبسکرائب کر لیں اگر چینل پر آپ نئے ہیں اور بیل ایکنوں کو دوبارے دا کرنے لیتنی بھی ویڈیو تو آپ تک ٹیم بلی پہنچ چکے جی تو یہ جو اپلیکیشن ہے نا یہ پی پی ایسی کی جانب سے منشن نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر میں یہ کہوں کہ یہ پی پی ایسی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے یا پی پی ایسی نے کہا ہے جن کا ڈپلومے کا کوئی کوئی انفرمیشن غلط ہے تو وہ اپلیکیشن لکھیں یہ پی پی ایسی کی جانب سے بالکل نہیں ہے یہ آپ نے خود سے ایک ایک سٹریفرڈ کرنی ہے اور اس اپلیکیشن کا جو ہے نا پورا مہنول یا سکیجول کہہ لو یا ایک پورا وہ جو پوری اپلیکیشن ہے وہ میں اپنے ورٹسپ گروپ کے اندر بھی منشن کر دوں گا وہاں سینڈ کر دوں گا اور اس کے علاوہ ورٹسپ چینل کے اندر بھی آپ میرے ورٹسپ گروپ کو اور چینل کو یہاں لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ اسے جوائن بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پی پی ایسی کی جانب سے اپلیکیشن نہیں ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے ایک کرنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز ایکسٹرہ کرنی ہے وہ ایکسٹرہ اس لیے کرنی ہے جب آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے بیج رہے ہیں بی پی ایسی کو تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشن بھی بیجنی ہے بی پی ایسی کو اس لیے بیجنی ہے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوں گی وہ ساری یہی لکھی ہوں گی کہ بھی میں اپنا ریکارڈ دروس کروانا چاہتا ہوں جو میں نے اپلائی کرتے وقت اپنے ڈپلومے کے والے سے میرے سے غلط انفرمیشن بائی مسٹیک ہوگی تھی اور میرا ریکارڈ صحیح نہیں ریجسٹر ہوا تھا تب یا پھر میں انفرمیشن غلط دیب بیٹھا تھا تو یا دیب بیٹھی تھی انفرمیشن غلط تو میں اب اس کو صحیح کروانا چاہتا یا چاہتی ہوں تو کائنڈلی اس کو صحیح کیا جائے اور میرا جو نیا ڈپلوم ہے جو جس کی انفرمیشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جا جو میں نے ابھی ڈاکومنٹس کے ساتھ بیجا ہے تو یہ آپ نے خود سے بینا جب اکال کو انٹریو کے اندر بیٹھیں گے انگر یہ آپ اپلیکشن نہ بھی بیجیں تو انٹریو کے اندر آپ ان کو سیٹس وی آپ کو کرنا پڑے گا اگر یہ آپ اپلیکشن بھیج دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کو آپ کو یہ فائدہ کال کو اگر آپ انٹریو کے اندر جاتے ہیں اور جا کر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے جب اپلائی کیا تھا تب آپ کی جو انفرمیشن تھی وہ تو یہ تھی لیکن ابھی انٹریو کے اندر آپ کا ڈپلوم ہے یہ والا ڈیفرنٹ ون ہے تو اب کس کو کنسیڈر کریں تو آپ وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر جب ہم نے اپلائی کیا تھا تب ہمارے سے بائی مسٹیک ہوگی تھی یا پھر ہم سے جلدی میں کوئی انفرمیشن غلط پوٹ ہوگی تھی تو اس کو سہی کرنے کے لیے میں نے اپنے جب ڈکومنٹس انٹریو کے لیے بھیجے تھے اس کے ساتھ میں نے الگ سے ایک فوٹو کا بھیس پسی بھیجی تھی حاصل کی بھی ریکویسٹ کی بھی کہ میرے پاس جو میری mistake ہوگی تھی اپلائی کرتے وہ اگر اس کو درست کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا ڈپلوم میں کسیڈر کیا جائے اور یہ ڈپلومی کو بھیجیا کہ بھی cựا جی اور پرانا جو رکر ہی ہے اس کو نا کیا جائے یہ آپ نے خود سے اپنی طرف سے کرنی ہے اور ابھی میں آپ کو وہ اپلیکیشن کا پوری دکھاتا ہوں جو آپ نے پی پی ایسی کو بیجنی ہے جی تو آئی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے اس کے اندر کیا کے چیزیں ریکوائر ہونی چاہیے اور کیا کے چیزیں ہونی چاہیے جی تو یہ سیم اپلیکیشن میں ڈسکیپشن میں لگا دوں گا یہ فائل آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے یا پھر اسی طرح آپ اپنے ایم ایس آفیس کے اندر جا کر جو پاور ایم ایس ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر اپنا نام اپنی چیزیں لگ کر اس کو آپ اپنے ڈاکومنٹ جو آپ نے بیجنے اس کے ساتھ اس کو بھی اٹیج کر دیجئے گا یہ آئیسنگ آنڈا کےک ہوگا یہ آپ کے لئے ایک بینیفیشل رہے گا انشاءاللہ انٹریو کے اندر باقی میں اپلیکیشن دکھا دے تو آپ نے کیسا لکھنی ہے تو سکریٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایسی لہور یہ ساری چیزیں بھئی ہیں اور ایک بچو آپ اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ ڈھنگ سی کھلو اپلیکیشن کی اس طرح لکھی جاتی ہے اپلیکیشن لکھنا بہت ضروری آتا ہے آپ کو بعض اوقات جیسے دیکھ لیں آپ کو ایک جوب کے لیے اپلیکیشن لکھنا پڑ رہی ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہوگا ریکویسٹ فار کریکشن آف کمپیوٹر ڈپلومہ ریکارڈ تو یہ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ سے مراد ہے کہ ہم کس لیے یہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کے بعد جی ریسپیکٹیڈ سر آئی ریسپیکٹ فولی ریکویسٹ دہ کریکشن آف مائی کمپیوٹر ڈپلومہ ریکارڈ فار دہ کنال پڑواری پوزیشن کہ میں یہ باجیہ طریقے سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے کمپیوٹر ڈپلومے کا جو ریکارڈ ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیے جائے اس کو کریکٹ کر دیے جائے کہ میں نے گلتی سے جب میں اپلائی کر رہا تھا اپلیکشن کے ٹائم میں نے کچھ غلط انفرمیشن پوٹ کر دی تھی کہ میں نے جو اپ ڈیٹ سے پہلے میں نے جو انفرمیشن دی تھی وہ میرے سے گلتی سے پوٹ ہو گی تھی کہ اب میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز میرا جو ریکارڈ ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیے جائے جو ڈیپلومے کی فوٹو کپی میں نے ابھی آپ کو بھیجی ہے انٹرویو کے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ تو یہ ہمارا اپلیکشن کی باڈی ہوگی جس کے اندر ہم ان کو ریکویسٹ کر کے سمجھائیں گے کہ کیون سا یہ ہمارا جو ڈیپلومے ہے اس کے اندر ہم نے کون سی بھی جو چیزیں بھیجی ہیں جو میں نے ڈیپلومے کی فوٹو کا بھی بھیجی ہے اس کو کنسٹر کیا جائے اس کو ہی اصل مانا جائے ایسیل بی ویری گریٹ فول فارس ایکٹ آف کائنڈنس یہ جیسے ہم باقی اپلیکشن میں لکھتے ہیں اگلے مندر کو حضر دینے کے لیے ویڈ بیسٹ ریکارڈ ویڈ بیسٹ ریگارڈ اپنے اپنا اپنے 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 اپ کر کے آپ اپنے حساب سے اس کو آہ موڈیفائی کر کے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیس کر دیجئے گا یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ پی پی ایسے کی جانب سے منشن نہیں ہے یہ ہم نے خود سے اپنی طرف سے ایک افرٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے ایک بینیفیشل رہ سکے اور ہمیں فائدہ دے سکے ان انٹرویو کے اندر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکراب کرنا نہ بولیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ